بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانے ایڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو فارمنگ کے حوالے سے ہے جھوٹی فارمنگ بزنس یا گبن جھوٹیاں تیار کر کے سیل کرنے کا جو بزنس ہے نو ڈاؤٹ بہت منافع بخش اور ایک اچھا بزنس ہے دوستو اس بزنس کے حوالے سے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ جو دوست اس بزنس بزنس کا ایکسپیرنس رکھتے ہیں وہی اس بزنس سے اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں اور جو اس بزنس میں ایکسپیرنس نہیں رکھتے ان کو بہت سے مسائل اور پچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جھوٹی فارمنگ بزنس یا گبن جھوٹیاں تیار کر کے سیل کرنے کا جو بزنس ہے اس میں ہونے والی جو پچیدگیاں ہیں اس کی نشاندائی کرنا ہے تاکہ ایسا دوست جو یہ بزنس نیا شروع کر رہا ہے وہ ان مسائل کی ا اس بزنس سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکے ایسے دوست جو یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس فیلڈ میں یا اس بزنس کا تجربہ اور ایکسپیرنس نہیں رکھتے وہ یقیناً آج کی ویڈیو سے فیضہ حاصل کر پائیں گے دوستو جھوٹی فارمنگ بزنس یا جھوٹیاں تیار کر کے سیل کرنے کا جو بزنس ہے اس کے بارے میں مکمل کمپیٹرائز فیزیبیلٹی رپورٹ پر مبنی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں جو آپ د بیٹرن ڈسکرپشن اور ویڈیو کے لاس میں مل جائے گا دوستو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی جھوٹی یا کیسی جھوٹی ہمیں اچھا منافع دے گی اس کے بعد ہم اس کے برقس دیکھیں گے کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ہمارے منافع کو کم کر سکتے ہیں دوستو یہ جو چیزیں یا یہ جو پچیدگیاں جو میں آپ دوستو کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ میں اپنے تجربے کے بحاف پر شیئر کرنے لگا ہوں مجھے لگ سکتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ لوگ اسے فیضہ حاصل کر سکے دوستو ہمیں ایسی جھوٹی بہتر منافع دے گی جس کی ڈیلیوری ٹائم پر ہو ڈیلیوری ہونے کے بعد کٹا یا کٹی صحت مند ہو جھوٹی کی ڈیلیوری کے بعد جھوٹی کی صحت اچھی رہے آپ دوستو کا پتہ ہے کہ جھوٹی جب تیار ہوتی ہے تو وہ اچھا حوانہ بنا لیتی ہے لیکن بیانے کے بعد اس کا جو اڈر کا جو اصل شیئر ہوتی ہے وہ بہ آنے کے بعد اس کا جو اڈر ہے یا اس کا حوانہ ہے وہ خوبصورت ہو جھوٹی کے جو تھن ہے ان کا فاصلہ مناسب ہونا چاہیے تھن خوبصورت ہونے چاہیے تھن کے اندر سے جو دودھ ہے وہ بہتر آنا چاہیے دھار موٹی آنے چاہیے مطلب فوارہ نہ آئے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیلیوری کے بعد جب آپ کٹا یا کٹی کو دودھ پلاتے ہیں تو جھوٹی جو ہے وہ آسانی سے اپنے بچے کو دودھ پلائے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک اچھی جھوٹی کی نشاندہ ہی کرتی ہیں تو اس طرح کی جھوٹی جو ہے ہمیں اچھا منافع دے گی دوستو اس کے بداخل جب ایک نئی جھوٹی کی دیلیوری ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہے دیلیوری کے دوران کسی پرابلم کا ہو جانا دیلیوری ہونے کے بعد کٹا یا کٹی کے صحت کے حوالے سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیلیوری کے بعد اگر بچہ صحت مند ہے تو آپ کو جو جھوٹی ہے اس کی صحت کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو جب پہلے جھوٹی کی دیلیوری ہوتی ہے تو جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس میں بھی آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جھوٹیں بہت دفعہ اپنے بچوں کو پہچانتی نہیں دودھ نہیں پلاتی جب جھوٹی کے دودھ ہونے کا ٹائم آتا ہے تو آپ کو تھنوں میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بعض دفعہ تھن خراب ہو سکتا ہے بعض دفعہ تھن کے اندر پھوار آتی ہے اس کے علاوہ جب آپ کی جھوٹی کی ڈیلیوی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو آپ کی جھوٹی ہے اس کا اڈر یا اس کا ہوانہ جو ہے وہ اس کی پراپر شیئر میں آتا ہے تو اگر خدا خاصہ وہ اڈر پراپر شیئر میں نہ آئے خوبصورت نہ ہو کانا ہو یا ٹیڑا ہو تو بھی آپ کے لئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی جھوٹییں جو ہیں وہ پھر ان کا ریٹ نہیں لگتا جب پارٹی آتی ہے یا کسٹمر آتا ہے تو وہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتا تو اس طرح کے مسائل بھی آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اگر آپ پچاس جھوٹیوں کی فارمنگ کر رہے ہیں تو پچیس جھوٹیاں تو تقریباً ٹھیک نکلاتی ہیں لیکن پچیس جھوٹیوں میں اس طرح کے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کسی کو ڈیلیوری کے دوران پرابلم ہو سکتی ہے کوئی جو ہے ڈیلیوری کے بعد آپ کو پریشان کر سکتی ہے کسی کے تھن میں خرابی آ سکتی ہے کسی کا اڈر یا ہوانہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا یا وہ پراپر شیب میں نہیں نکلتا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پچیس میں سے چند جھوٹیاں جب آپ کٹے کو یا کٹی کو یا جھوٹی کے بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ دودھ نہ پلانے دے اس کو پہچانے نہ اس کو مانے لگ جائے اور اگر یہ سب بھی ٹھیک ہے تو جب آپ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے دودھ نہیں دھونے دیتی تو اس طرح کے مسائل دوستو آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں دوستو یہاں پر بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ان تمام مسائل کا حال یہ ہے کہ ہم جھوٹیوں کو ڈلیوری سے پہلے سیل کر دیں تو ان کا ریٹ بھی اچھا مل سکتا ہے نو ڈاؤڈ آپ لوگ صحیح سوچ رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ جھوٹیوں کو ڈلیوری سے پہلے سیل کریں گے تو تمام مسائل جو ہیں ان سے آپ بس سکتے ہیں اور جھوٹیوں سے اچھی انکم اور اچھا پرافٹ بھی اصل کر سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے اگر آپ اپنی جھوٹیوں کو ڈلیوری سے پہلے سیل نہیں کر باتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ بھی آپ نے کر کے رکھنی ہے دوستو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں یا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہیں میں نے یہ اپنے تجربے کے بحاف پہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہیں صرف اس سوچ کے ساتھ کہ میرے ایسے دوست جو یہ بزنس سے شروع کرنا چاہتے ہیں یا ان کا زیادہ ایکسپیرنس نہیں ہے اور وہ اس فیڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ان مسائل اور پچیدگیوں کی پلاننگ کر کے اس فارمنگ کو زیادہ سے زیادہ منافع بخص بنا سکیں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چاہوں کہ جھوٹی فارمنگ یا جھوٹیوں کی تیاری کر کے گبن کر کے ان کو سیل کرنے کا جو یہ بزنس ہے یہ بہت زبردست بزنس ہے یہ اچھا اور منافع بخص بزنس ہے اس سے آپ اچھی انکم اور اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات